کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا دیس بھارت اس دنیا کا سب سے زیادہ ڈپریسن کنٹری میں سے ایک نہیں بلکہ نمبر ون پر آ چکا ہے یہاں ہر گھنٹے ایک سوسائٹ ہوتے ہیں اور پورے سال میں لگ بگ دیڑھ لاکھ سو بھی زیادہ لوگ سوسائٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہوا کہ حالی میں بولی ووڈ کے ماہی سوسان سنگ راجپوت نے بھی سوسائٹ کیا تھا دوستو آپ کو ایک بات جان لینے چاہیے کہ جتنے بھی سوسائٹ ہوتے ہیں ان میں سے 90% سوسائٹ جہر کھا کر ہوتے ہیں اس قرآن سے میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ ان لوگ جہر لیتے کہاں سے ہوں گے کہ جہر دکان میں ملتا ہے اور میں ایک بات جان کر تو اور چوک گیا جب میں نے ایک دکان میں گیا میں نے دیکھا ایک آدمی آتا ہے وہ دکاندار سے کہتا ہے بھائی صاحب جہر دینا اور وہ دکاندار اسے جہر بھی دیتا ہے یہ دیکھر میں بہت زیادہ چوک گیا اور میں اس کے پیچھے کا پورا کارن جاننے لگا کہ جہر کہاں ملتا ہے پھر میں نے ریسارچ کی اور ریسارچ میں جو مجھے ملے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے پورا جرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو نولیجوال تو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ کافی جیادہ انٹرسٹنگ ہے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتائیے کہ ہمارا دیز بھارت اس دنیا کا سب سے زیادہ ڈیپریسن کانچو میں نمبر ون پر بن چکا ہے یہاں ہر گھنٹے ایک سوسائٹ ہوتے ہیں اور پورے سال میں لیپک دیڑھ لاکھ لوگوں سے زیادہ کی سوسائٹ ہوتی ہے اور آپ کو پتائیے ہو کہ حالی میں بولی ووڈ کے مہی سوسان سنگھ راجپوت میں بھی سوسائٹ کیے تھا آپ کو ایک بات جہر لینے چاہیے کہ جیتنے بھی سوسائٹ ہوتے ہیں ان میں سے 90% سوسائٹ جہر کھا کر ہوتے ہیں تو اسی قرآن سے میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ جو لوگ جہر کھا کر سوسائٹ کرتے ہوں گے وہ لوگ جہر لیتے کہوں سے ہوں گے کیا جہر دکان میں ملتا ہے تو میں آپ کے جنکاری کے لیے بتا دوں کہ جہر تو دکان میں ملتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے پر وہ ایک illegal way میں ملتا ہے اور یہ بہت کمی جگہ پر ملتا ہے اس کا کوئی ٹھوس جنکاری نہیں ہے کہ انسانوں کے مارنے والی جہر ملتی ہوگی پر ایسا کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے مارنے والی جہر ملتی ہے بہت کم جگہ جو جہر legal way میں ملتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے پر یہ جہر انسانوں کے دوارہ لے لیے جائے تو اس کی بھی جان لے ساتھ دیتر لوگ جانور کی جہر لے کر اپنا جان دیتے ہیں دوستو آپ کو ایک بات جان کر حیرانی ہوگا کہ جب سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تب سے لگ بک پورے دنیا میں ایک سے دو لوگ کی سوسائٹ جرور ہو گئی ہوگی کیونکہ پورے دنیا کے حساب سے لگ بک چالیس سکنڈ میں ہر ایک انسان سوسائٹ کرتا ہے دوستو آپ کے مند میں ایک سوال آئے گا کہ یار جو لوگ سوسائٹ کرتے ہیں وہ لوگ سوسائٹ کیوں کرتے ہیں کیا ان کو پاس اور کچھ کرنے کے کام نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جو لوگ سوسائٹ کرتے ہیں وہ لوگ سوسائٹ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ دپریسن میں چل جاتے ہیں اور جب کوئی دپریسن میں چل جاتا ہے تو اس کا پورا مائنڈ کام نہیں کرتا ہے وہ صرف وہی کرتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے جو ہے سوسائٹ اور سوسائٹ کے سلکار عدیتر ینگ ایج کے لوگ ہوتے ہیں اور کوئی اسٹوڈینٹ ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کو سوسائٹ کے بارے میں کافی کچھ بتایا امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ایک ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آپ بھی فیچر میں ایسے ویڈیو کو دیکھ سکو